محمد الرحیم میرے آقاب کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے بیج بہا نعمت ہیں اور اس وقت جو سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور اس میں ماشاءاللہ سے جو سٹریس فوڈ ہے یعنی سٹریس فوڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھٹے میٹھے رسیلیں میٹھے پھل جو ہے وہ اس وقت جو ہے ان کی آمد ہو چکی ہے اور لوگ جہاں پر پکوڑے سموسے کواب کھا رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان موسمی کو کھائیے کندو کو کھائیے چکردر کو کھائیے اپنا اس کے لعبہ مارٹے کو کھائیے اور ان کو کھانے کے بعد جو ہے سہت بند رہی ہے اپنی سہت کا خیال کیجئے اور ان پھلوں سے جو ہے اپنی زندگی کو اچھا کیجئے اللہ تعالی ، لگوں نے اس کا کیمت کر دیا یہ اللہ تعالی کی چیز بنای ہوئی ہے کوئی مہنگا نہیں ہے مجاب سے آرہا مجاب سے آرہا سوہر پہ کلو مہنگا نہیں ہے دودھ والے کو گولتے نہیں ہیں آٹے والے کو گولتے نہیں ہیں چینی والے کو گولتے نہیں ہیں کپڑے والے کو گولتے نہیں ہیں ہمارے پی آگے بولتے دس رو پہ کم کرو فیسر پر کم کرو پھرے والے بند ہیں روڑ پر گیٹھے ہیں کوئی اللہ سے درو اللہ سے درو یہ علمول چیز ہے علمول حقیمت نہیں ہے ملکل ملکل لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں چاہے سمجھائیں لوگوں کو خل چیز ہے اسی چیل آپ نے بناہی ہے لیکن لوگ ہی سمجھے بہت بہت شکریہ یہ تازہ مال ہوتا ہے کہاں سے آتا یہ یہ آتا ہے پنجاب سے پنجاب سے آتا ہے جو ہے تو آپ کہاں سے ل Sweet Xin یہی سے لے تو یا نہیں decision mendi se رات ہے أچا منٹی کا کیا ریڑ هوگا جو سے ملو کا جیسا مال ہوتا ہے زیاسی ہوتا ہے اچھا 1400 کی cabochی ہے 1000 کی cabochی 1200 کی cabochی ہے آچھا آچھا زبردست جو ہے بہترین صحیح ہے آچھا یہ موسمبی کیا حساب ہے موسمبی 30'de 30 grand دیکھ�ا زراب زبردست جو ہے اور یہ مالٹا جو ہے سوری فیلٹر جو ہے اور وہ وہاں جو ہے کیا کلاتا وہ چکودرا کلاتا ہے اور یہ سیپ کیا کساب ہے اچھا یہ پڑے گی آپ کو 300 روپے بڑے گی دو کلو کے ساڑھے پانسو اور امرود کیسا ہے امرود سور پہ کلو ہے موسم بھی آپ سو لگا لوگے جو ہے مستج جو ہے چالیں چی ٹھیک بہترین زبردست ہمیں بے شمار پھلوں کی نعمت سے نوازہ ہیں جن میں بے تہاشا غزائیت اور بہت سی بیماریوں کا راز چھپا ہے لہٰذا ان پھلوں کا استعمال نہ صرف ہماری سہت کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اگر پھلوں کو اپنی غزہ کا حصہ بنا لیں تو یقینا ہم بے شمار بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں کینو بھی موسم سرما کا ایک ایسا پھل ہے جو اپنے منفرد ذائقے کی بدولت پسند کیا جاتا ہے کھٹا اور میٹھا یہ پھل اپنے اندر بے شمار غزائیت رکھتا ہے اور اس کا استعمال ہماری سہت من زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اس حوالے سے کینو کے چند حیرت انگیز فوائد جو یقینا بیماریوں سے محفوظ اور سہت من زندگی گزارنے میں بے انتہا معاون سابط ہوتے ہیں ٹبی مائرین کا کہنا ہے کہ کینو کا استعمال کینسر جیسے موزی مرز سے بچاؤں میں مدد فرام کرتا ہے کیونکہ کینو میں شامل سٹریس لیمنائیڈ جیلد، پھے پڑے، چھاتی اور میدے جیسے متعدد قسم کے سرطان یعنی کینسر سے بچاتا ہے روزانہ ایک گلاس اگر کینو کا جوس پی لیا جائے اس سے نہ صرف گردے کی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بلکہ گردے میں ہونے والی پتری سے بچاؤں کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں انسان کی صحت کا زیادہ تار داروں مدار اس کے دل کی فٹنس پر ہوتا ہے جتنا اس کا دل صحت مند اور بیماریوں سے پاک ہوگا اتنی ہی اچھی زندگی آپ گزار سکیں گے اور دل کو مکمل فٹ رکھنے کے لیے کینو کا استعمال کریں کیونکہ اس میں پوٹیشیم شامل ہوتا ہے جو امراض کلب سمیت کولیسٹرول کو بھی کابو میں رکھتا ہے جلد کی طرح تازگی کے لیے بھی کینو کھائیے یہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی جلد بھی ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے اور جھویوں کا شکار ہو جاتی ہے لیکن تپی مہینی کا کہنا ہے کہ کیونوں میں ویٹامین سی شامل ہوتا ہے جو جلد کے لیے انتہائی مفید ہے یہ کونسا علاقہ کونسا ہی ہے یہ چھے نمبر ہے چھے نمبر کے علاقہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں اللہ تمہاروں کو تعالیٰ کی بیش پہا نعمت ہے جو موسم کا پھل کہلاتی ہے انہیں کھائیے سہت بند رہیے پکوڑوں سموسوں سے بچیے اور یہ تازہ پھل کھائیے سہت بند رہیے آپ کی سہت تخیار کیجئے اور اللہ کی ان نعمتوں سے دخل دو جائیں بھائی سمہت رہ باز سے محمد امراض